آپ انہیں پسند ضرور کرتے ہوں گے اور انہیں آپ اجیسٹ بھی ضرور کرتے ہوں گے دوستو جو ہم نے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے ڈیزین پیش کیے ہیں آپ کہہ یہ پسند کریں گے کہ آپ ہمیں ان سے بھی اگاہ کریں تھا کہ ہم یہ جان سکیں کہ آپ کو کس طرح کی چیز پسند ہے تو دوستو یہ بڑے ہی خوبصورت خوبصورت ڈیزین ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اور آپ اس چیز سے کبھی مت کبرائیے گا کہ آپ کس چیز کا انتخاب کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں فیشن آپ کے مجنہات کے لیے اور آپ کے تجربہ کرنے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور پیار عمل ہے آج جو ہم نے آپ کے سامنے ڈیزین پیش کیے ہیں آپ ہمیں اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کس طرح کے خوبصورت خوبصورت ڈیزین پسند کیے ہیں یا آپ کس طرح کے خوبصورت ڈیزین پسند کرتے ہیں دوستو اس پاس سے کبھی مت کبرائیے گا کہ آپ کس کس طرح کے آپ چیزیں پسند کرتے ہیں اور ان کو آپ کس طرح پہنتے ہیں اور آپ کے لیے کیا کیا چیزیں اہمیت کی حامل ہیں دوستو فیشن کو اپناتے وقت آپ کبھی مت کبرائیے گا اور انہیں آپ بغیر کسی ہچ کی چاہت کے اور بغیر کسی فکر کے آپ انہیں ضرور عزمائیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ انہیں ضرور پسند کرتے ہوں گے دوستو آج کی ہماری ویڈیو آپ کے لیے اتنی ہیل فکر ہوئی ہے اس پاس سے ہمیں اگاہ ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کے پاس ہمارے لیے کوئی رہ ہے یا ہمارے لیے کوئی ایڈیا ہے تو اسے بھی کومنٹ سیکشن میں ضرور ایڈ کریں آج کے یہ جو ہم نے آپ کے سامنے ڈیزائن پیش کیے ہیں یہ ڈیزائن بہت ہی مقبولیت کے حامل ہیں انہیں ہر جگہ پہ اور ہر مقام میں پسند کیا جاتا ہے دوستو یہ جو ڈیزائن ہے یہ ہر جگہ پہ انہیں مقمولیت حاصل ہے اور یہ ہر جگہ پہ بہت ہی خوشنمہ آنکھوں کے ساتھ اور پلیتی کی چاہت کے ساتھ ان کی طرف نظری پڑتی ہیں اور انہیں پسند کیا جاتا ہے اور ان کی طرف بہت ہی بہکمال نظروں کے ساتھ دیکھا گیا ہے اور انہیں اپنانے کی کوشش کی گئی ہے تو دوستو آج کے یہ خوبصور اڈیز ہیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور انہیں آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا ہے تو دوستو آج کے ہمارے یہ جو ڈیزائن ہیں یہ خاص کا خواتین کے لیے ہیں اور خواتین کے لباس میں کپڑے کو ترجیح دی جاتی ہے اور انہیں اپنانے کی کوشش کی جاتی ہے ہم جن خواتین اور لڑکیوں نے کامکار کی گھر سے بزار کے لیے نکلنا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے کپڑوں کو ترجیح دیں جو موسم کی سختی کا سامنا کر سکیں اور کسی قسم کے تردد اور کوپ کا بیس نہ بنیں ہر موسم کا اگرچہ اپنا رنگ اور مزاج ہے مگر سردین کا موسم ایسا ہے کہ کپڑوں کے انتخاب میں جنوں مل جاتا ہے بڑا ہوا مل جاتا ہے انہیں اپنانے میں اور انہیں پہننے میں ایک شور سام جاتا ہے اور تنوحی سے ہی نہ صرف ذات بہتری محسوس کرتی ہے بلکہ پورا محول دھن رنگ ہو جاتا ہے گہرے رنگوں کے دلکش پہناوے ہر سو اپنی آن دکھاتے اور نگاہوں کو باتے ہیں موسم کی تبدیلی کو فطرت کی ایک ناگزیر تبدیلی ہے تاہم اس کے تاقازوں کی تابع رہیں گے تو بہت سی پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے اس سال کا رنگ نارجی مائل ہورا بھی ہے اس لئے اس میں مختلف فرم تیزی سے سیلیبریٹڈ میں مقبول ہو رہا ہے اس رنگ کی خاصیت اور یہ ہے کہ خوشی اور اتمنان کو زہر کرتا ہے اسے ہر جوان فطرت کے نظاروں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اسی طرح انسان کی بنائی ہوئی دنیا میں بھی یہ رنگ سب کی توجہ اپنی جانب مقبول کر لیتا ہے یہ رنگ نہ صرف پہنے بلکہ خوشی کے اظہار کا ایک رنگ ہے اور اسے دیکھنے سے خوشی کا احساس ہوتا ہے اور مختلف جو رنگ جن کو آپ پسند کرتے ہیں ان کے بارے میں پسند کرنے والوں کے بارے کیوں متعلق کہا جاتا ہے یہ ان کی اچھی سوچ اور مستقبل کے بارے میں مصبت اور پر امید رویے کو زہر کرتا ہے اس میں جو آپ کے سامنے مختلف رنگ اور ڈیزائن پیش کیا جا رہے ہیں ان کے لئے پسندگی پسندگی کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک واضح مقصد حیات ہے آپ دوسروں کو سکون دے کر خوش ہوتے ہیں اور ان کے جواب میں آپ کو عزت اور ستائش ملتی ہے آج بھی اس سال اپنی واروں میں گلابی رنگ کے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے رنگوں کو اضافہ کر سکتی ہیں موسیقی موسیقی